السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ظلف قرر رضا پزرہ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اپنا چشتی نے اٹبر بسم اللہ وحمن الرقیم اللہ کے نام سے شروع جنیا حیط بڑا مہربان اور رحم والا دوستو آج ہم اب کے لیے لائے ہیں بہت ہی پیارا شاندار وظیفہ دولت کے لیے وظیفہ جنہ حضرات کے کاروبار نہیں چلتے ترقی نہیں ہوتی ہے پریشان رہتے ہیں پورا پورا دن دکان و مکان پر بیٹھے رہتے ہیں وہ انہی تک بھی نہیں ہوتی ہم انہی بھائیوں کے لیے انہی بہنوں کے لیے شاندار وظیفہ لائے ہیں اس وظیفہ کریں گے تو آپ کے کاروبار میں ترقی ہونی شروع ہو جائے گی آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا دوستو صحیح طریقے سے وظیفہ کر لیں جیسے ہم بتائیں گے اسی طریقے سے کر لیں جیسے ہم بتا رہے ہیں اسی طریقے سے کریں گے تو آپ کو اثر کرے گا وظیفہ نہیں کر پائے گا آپ جیسے ہم بتا رہے ہیں ایسے ہی اسی طریقے سے وظیفہ کرنا ہے آپ کو اور بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا ہم دعا کرتے ہیں پاک پروردگار عالم جتنے بھی ہمارے بھائی بہنہ یوٹیوب چینل پر سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں ہم دعا کرتے ہیں پاک پروردگار عالم ان کی جو پریشانی ہے کاروبار میں ترقی نہیں ہو اور یہ اللہ ان کے گھر میں دکان و مکان میں خیر و برکت ترقی ہے انہائک فرما ان کے ہر پریشانی کو دور فرما اور جو ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہت آفرمو ان کے ہر پریشانی کو دور فرما آپ حضرات آمین بہن دیں آمین مکنجوسی نہیں کیجئے گا اور ہو سکے تو کومنٹ بوکس میں بھی آمین لکھیں پتہ نہیں کس کی زبان سے آمین نکلا ہوا قبول ہو جائے اور ماشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے تو دوستو ہم بتا رہے ہیں بہتی پاورفل وظیفہ شاندر وظیفہ دولت کے لیے وظیفہ جن حضرات نے بھی اس وظیفوں کرا ہے مال و مال ہو گئے ہیں کاروبار میں ترقی ہو گئی ہے ان کے پریشانی دور ہو گئی ان کے پاس انہوں نے اتنا مال خرید ڈالا زمین خرید ڈالی زمین و جادات خرید ڈالی بنگلہ بھی ہے بنگلہ بھی ہے گاڑی بھی ہے آج اللہ کا شکر ہے دوستو کسی نے معلوم کیا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا تو دوستو وہ یہی بتاتے ہیں کہ وظیفہ کی بدولت سے ہمارا مال اتنا یہ جمع ہو گیا ایک ہتہ ہو گیا ہم نے گاڑی بھی لے لی بکان بھی لے لیا تمام تم نے دیکھا ہوگا دوستو بہنوں بھائیوں کچھ لوگ تو نئے بلکل نئے مالدار ہوتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہتے ہوں گے آپ پیار پہلے تو اس پر کچھ نہ تھا بلکل وہ غریب تھا آج کے دیتنا پیسہ آگئے دوستو وہ بتاتے نہیں ہیں مگر دوستو ہم ہم نے سوچا اس وظیفہ کو بتا دیا جائے فائدہ ہونا چاہیے مسلمان بھائیوں کے لیے مسلمان بہنوں کے لیے تو دوستو ہم یہی وظیفہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کرنا کس وقت کرنا کس ٹائن کرنا اس وظیفہ کو کر لیں گے تو آپ کی کاروبار میں ترقی ہنو شروع ہو جائے گی اور آپ کو کس وقت پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے کس ٹائن پڑھنا ہے اور کتنے بارے اس وظیفہ کرنا ہے فہم سوی بتا رہے ہیں پہلے آپ دروش شریف پڑھنے آپ کے کوئی سے بھی درود پاک یاد ہے تو اس کو پڑھنے یا پھر درود ابراہیم ہی پڑھنے درود ابراہیم ہی تو آپ جانتے ہیں اللہ سلال اللہ بارک ہم پڑھ کر بتا رہے ہیں آپ سنیں تو یہ دوست درود ابراہیم ہی ہیں اور آپ کو یہ کتنے کتنے بار پڑھنی ہے تین تین بار شروع آخر میں پڑھنی ہے اول آخر پڑھنی ہے شروع اور آخر میں پڑھیں اور پھر بیچ میں کون سا وظیفہ کریں ماشاءاللہ سور کوسر کا وظیفہ ہے بہت ہی پیارا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہم بتانے جارہے ہیں سور کوسر ماشاءاللہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت سور کوسر لوگوں کے کاروبار میں ترقی ہو گئی اور جن بھائی بہنوں کے بحث اولاد بھی نہیں ہیں نا اولاد بھی پیدا ہو گئی اور بہت چلد ماں کے بچے کی ماں کے مطلب آپ کی بیوی کے حمل ٹھہر جائے گا اور بچہ کچھ ہی یعنی بہت چلد آپ کی پیدا ہو جائے گا کیونکہ ایسا ماں کے جلدی نو مہینے میں تو ہوئی جاتا ہے بچہ تو بہت چلد حمل ٹھہرے گا اور بہت چلد آپ کی گود میں ایک ننہ منہ ننی منی آ جائے گی بہت اللہ کی مرضی ہے لڑکی عطا کرے یا لڑکا عطا کرے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے دوستو لڑکا ہوتا ہے نعمت ہوتا ہے ہو جائے مگر اللہ تعالی آپ کو اولاد عطا کر دے اولاد ہوتی ہے تو سب کچھ ہے دوستو ہم نے دیکھا ہے نہیں تو زمین و جائدت کے مالک اور ہی ہوتی ہیں بہتی اور ہی ہوتے ہیں بھائی بہن کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے دوستو سب آپ کی زمین چاہیں گے یار ہمیں مل جائے گی زمین اس پر اولاد نہیں ہے تو ہمیں مل جائے گی ہمیں مل جائے گی سوچیں گے نہیں سوچیں گے اگر آپ کے پاس اولاد ہوگی تو آپ کی اولاد ہی مالک ہوگی آپ کی زمین کی دوست ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زمین اور جائدات کے مالک آپ کی اولاد ہی ہوگا اللہ تعالیٰ بہت جل اولاد بھی عطا کرے گا اور جو پیسوں کی دکھیں چند رہی ہے گری بھی آگئی ہے تو اسی کے لیے ہم پاورفل وظیفہ بتا رہے ہیں سورہ کوسر آپ کو کتنی بار پڑھنی ہے دوستو آپ کو سورہ کوسر کا وظیفہ کرنا ہے سو بار سو بار اس وظیفہ کو کر لیں ایک تصویر لے لے ہاتھ میں اس کو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں سورہ کوسر پڑھتے جائیں اس پر پتہ چل جائے گا کہ سو بار پوری ہو گئی تصویر میں شاید نینیان میں نام یہ سو نام ہوتے ہیں نا تو اس کو آپ پڑھ لیں اس کی کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ سو بار ہو گئی ہماری تصویر ٹھیک ہے نا یہ آپ کی یاد بھی رہے گی پڑھتے بھی رہیں تو ہم بتا رہے ہیں یہ سورہ کوسر کونسی ہوتی ہے پڑھ کر بتا رہے ہیں آپ پڑھ کر بھی کر سکتے ہیں سن کر بھی کر سکتے ہیں جن بھائی بہنوں سے پڑھنا آرہا تو پڑھنے نہیں سن کر بھی کر سکتے ہیں پڑھ کر بتا رہے ہیں سنیں اعوذ باللہ من الشیطان اجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا اعطینا کالکوثر فسولی لربک وانحر انشانیک ہوالابطر اس کو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں کوئی اسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں پہلے آپ مضوح کر لیں صحیح طریقے سے جسے نماز کیلئے کرتے ہیں نا اسی طریقے سے مضوح کر لیں پھر یہ پہلا بول آخر دروشہ پڑھ لیں شرور آخر میں سو بار اس کو پڑھیں اور یا غدیو پڑھیں یارہ بار انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا آپ کو ہر پرشانی کی دور فرما دے گا آپ کی ہر پرشانی دوائن تاگر آنے والی نوٹیفیکشن آپ کے پاس بہتی رہے پھر میں لیں گے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ